بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں پروفیسر گھنی جعوید بھی جوائن کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ آج کا دن آپ کا کیسا گزرے گا ستارے کیا بتا رہے ہیں کس طریقے سے آج کا دن تھوڑا اس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی جو پولٹیکل ڈیویلمنٹس ہیں آج ایک تو اسلامباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی سائفر کیس میں جو اپیلیں ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی اور عمران خان صاحب کی ان کی آ سماعت ہوگی کل نہیں ہوئی تھی اس لیے کہ چیف جج صاحب نے عمر فاروق صاحب نے سپریم کورٹ آنا تھا اور اس لیے پھر کل جو ہے وہ سماعت ملتوی کر دی گئی دوسرا ایک ایشو کل بڑا بنایا انہوں نے سارا دن یہ بات چلتی رہی ہے بشرا بی بی صاحبہ کی ایک سٹیٹمنٹ جو انہوں نے وہاں پر اوڈیالا جیل میں انہوں نے گفتگو کی اور وہ گفتگو کسی اور کنٹیکس میں تھی لیکن جو چیز ریپورٹ ہوئی اس میں یہ تاثر دے دیا گیا کہ جیسے شا جنرل آسم ہنیر اور جنرل ندیم انجم جنرل فیصل نظیر فیصل نصیر اگر کچھ ہوا عمران خان کو تو وہ ریسپونسیبل ہیں اور تاثر یہ دیا گیا کہ جیسے بشرا بی بی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہی سب کچھ کروائیں گے ایسا بلکل نہیں تھا بلکل نہیں تھا بشرا بی بی صاحبہ نے یہ بات ہی نہیں کی انہوں نے یہ کہا کہ یہ تین لوگ جو ہیں یہ ذمہ داران ہیں اسکری قیادت ہے تو میری ان سے گزارش ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ان کی حفاظت ہے اس کو میٹشور کیا جائے کہ اس میں کوئی لیکیونہ نہ رہے جائے کیونکہ لوگ کہ وٹ رانہ سناولہ کس طریقے کی گفتگو کر رہے ہیں کس طریقے کی بیان کر رہے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ کوئی واردات ہو اور اس کا ملبا پر ان ناموں پر ڈال دیا جائے یا کیونکہ یہ لوگ ریسپونسیبل ہیں بڑے اہم عدوں پر ہیں تو پھر کچھ اگر واقعہ ہو تو جو بندہ اہم عدوں پر ہے اسی کی جانے پھر لوگوں کی انگلیاں اٹھتی ہیں تو لیکن یہ جو میڈیا میں تاثر دیا کچھ لوگوں نے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تین لوگ جو ہیں یہی ان یہی ریسپونسیبل ہوں گے وہ کسی اور سینس میں بات ہوئی یہ ریپورٹ نیگٹیو اور اس کو جو ریپورٹنگ ہوئی اس کا مقصد بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب اور جو عسکری قیادت ہے اس کے درمیان جو غلط فہمی ہے اس کو مزید بڑھاؤ دیا جائے اختلاف مزید کرایا جائے تاکہ جو معاملہ ہے وہ زیادہ بگڑ سکے اور اب ہم چلتے ہیں پروہیس صاحب کی طرف جی پروہیس صاحب بتائیے آج کا دن جو ہے وہ کیسے گزرے گا ستارے کیا کہتے ہیں جی وہ آپ کو تمام پروچ کے معاملات میں نے دج کی ہوئے ہیں وہ آپ آپ کو حمل سے شروع کرتا ہوں اور بتاتا چاہتا ہوں جی جی پلیز تو حملی افراد جو ہے ان کو اپنی صحت کا اور اپنی عزت وقار کا خیار رکھنا چاہیے میں حملی افراد سے یہ کہوں گا حملی افراد سے یہ کہنا چاہتا ہوں ان کو انہیں غلط رہا سختیار کی ہوئے ہیں ایک یہ بھی نظر آتا ہے کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کوئی فیصل نہ کریں دماغ سے بھی سوچیں اور یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں سوری عزرات جی سوری سوری عزرات وراثتی امرون جو آپ کے معاملات ہیں اس میں مشکلات ہیں اور یہ کوئی اطلاع سان مسئلہ نہیں ہے بہرحال آپ کوش کریں اس خوال کرنے کی آپ کے قریبی لوگ بھی جو بہت قریبی ہیں وہ بھی آپ کے دشمن بن سکتے ہیں سوال سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے ہاں جو آپ کا روزگار ہے وہ ٹھیک جا رہا ہے یہ جوزی عزرات کی طرف جوزی عزرات آپ کے جو مشکلات ہیں اس کا بہت جلد حل سامنے آئے گا بہت جال جیہاں مشکلات ختم ہو جائیں گی بھرون مرک سفر کے لیے آسانیہ پیدا ہوں گی کام کرنے والوں سے خوشی رہے گی جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں آپ کے صورتحال جو ہے وہ خوشی کا باعث بنے گی آئیے سرطانی عزرات کی طرف سرطانی عزرات سرطانی عزرات اپنا پورے طرح سوش سمی سے کاملے آپ کے جو پلانٹ ہے انہوں نے صاف نظر آ رہا ہے کہ بہت جلدہ مشکلات جو ہے اس سے نکل آئیں گے گھر میں آپ کے گھر میں کچھ سائش ہو رہی ہے سرطانی عزرات آپ کے گھر میں سائش ہو رہی ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں اور دوسرا یہ ہے کہ سرطانی عزرات اپنے دل کی بات کسی کو نہ بتائیں آئیے اسی عزرات کی طرف اسی عزرات اپنے غصر کو کٹرول کریں آپ کا کسی سے جگڑا نظر آ رہا ہے آپ اپنے سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور آپ کا روزگار بھی توجہ چاہتا ہے برحال مالی طور پر آپ کے حالات بہتے رہیں سرطانی عزرات سرطانی عزرات کسی مشکل سے آپ کو نجات مر رہی ہے شادی میں رکابٹیں ختم ہو رہی ہیں اور آپ کے من پسندے کا شادی ہو رہی ہے ہو سکتی ہے جو رشتہ آنے والا ہے وہ آپ کو من پسند ہوگا میزانی افراد گریلی طور پر خوشی نظر آتی ہے اور کوئی مشکل جو ہے وہ بھی آپ کی زندگی میں سے کوئی مشکل بھی ختم ہو رہی ہے اپنا صحت کے لحاظ سے بہتر ہی نظر آتی ہے مالی طور پر بھی حالات بہتے رہیں اکربی عزرات اکربی عزرات آپ کے لئے یہ مشکل وقت ہے رکاوٹ محسوس ہوگی آپ کے مخالفین کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں ابھی کچھ دن اور انتظار کرنا پڑے گا اور ان دنوں آپ صدقہ ضرور دیں آئیے میں کوئسی عزرات کے طرف آتا ہوں کوئسی عزرات آپ رومانوی طور پر بہت زیادہ اتحاد کریں کہیں رسوائی بست ہی نہ ہو جائے رومانوی طور پر مسئلہ پیدا ہو رہا ہے آپ اتحاد سے کامنے پیچھے اٹھ جائیں اور آپ کی سخت مخالفت نظر آ رہی ہے آپ کے قریبی لوگ بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے اور پلانٹ کو اگر دیکھیں تو غلطی آپ کی نظر آتی ہے جدی عزرات جدی عزرات آپ اندر سے کچھ ہیں اور بار سے کچھ ہو رہے ہیں آپ غلط ہیں رومانوی طور پر کا جو سجلہ ہے اس میں بھی آپ کو اتحاد کرنی ہوگی دوسرے غلط نہیں ہے آپ غلط ہیں چنانچہ آپ کو اپنی غلطی کے احساس ہونا چاہیے دلوی عزرات آپ کے مشکلات اور مسائل بہت جلد آپ کو ختم ہو جائیں گے کامیابی آ رہی ہے آپ کے طرف اور اولاد کے جو خاشمند عزرات ہیں دلوی جو اولاد چاہتے ہیں ان کی بھی وہ خاش پوری ہونے والی ہے آئیے آخری پوری کی طرف ہوتی برج ہوتی برج بڑی رکاوٹیں ہیں اور یہ رکاوٹیں آپ کو بڑا پریشان کر رہی ہیں مالی مشکلات بھی نظر آ رہی ہیں آپ صدقہ دیں اللہ کو یاد کریں اور آپ کسی بری عادت کو چھوڑیں ورنہ یہ بری عادت بات میں آپ کے لئے مزید پریشانی کا بحث بنے گی تو یہ ہے سمیح برخدار حالہ پرنس صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آج آپ کی طبیعت بھی خراب تھی آپ کی آواز سے بھی پتا چل رہا ہے آپ کو خانسی بھی ہے بخار بھی ہے یہ وائرس کا اثر ہے لیکن پچھلے دو تین دنوں سے آپ نہیں آئے تھے تو جو لوگ بہت زیادہ ہمیں اسرار کر رہے تھے تو اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کیلے لیکن بہرحال آپ اپنا خیال رکھیں اپنے آپ کو صحتیاب کریں توانائی پیدا کریں کوئی سوپ شوپ لیں اور پھر انشاءاللہ آپ سے کل پھر کوشش کریں گے اور آپ سے بات کرتے ہیں ناظرین اجازت دیجئے اللہ نگ امان موسیقی موسیقی موسیقی